الکا سٹوڈیو کے ویورز کو الکا حسین کی جانب سے السلام علیکم ناظرین مہدرم ہماری یہ دنیا جنگوں کی تاریخ سے بری بری ہے اور ہر اردوار میں جنگ لڑنے کے لیے مختلف اقسام کے ہتیاروں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے آج کی یہ ویڈیو بھی ایک ایسے ہی ہتیار کے بارے میں ہے جس کا نام آپ نے کبھی نہ کبھی تاریخ کی کتابوں میں یا اپنے بزرگوں سے ضرور سنا ہوگا مزید آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین مہدرم کہا جاتا ہے کہ انسان نے اپنی ابتدا میں ہی ہتیار بنانا سیکھ لیا تھا ان کو وہ اپنی حفاظت اور شکار کے لیے استعمال کیا کرتا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملبہ اسلام کے لیے راہِ اک پہ نکل بھرے ہوئے تھے مختلف روایت میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو تلوار موجود تھی اس کا نام ظلفکار تھا اس تلوار کی بناوٹ اور ساکت دوسری تلواروں سے مختلف تھی اس تلوار میں آگے کی جانب دو الگ الگ مو نکلے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اسے دو دھاری تلوار بھی کہا جاتا تھا اس تلوار کی کاٹ اس قدر جان لیوہ تھی کہ کفار کے بڑے بڑے سورما اس کا سامنا کرنے سے قدراتے تھے اسی طرح ایک روایت میں پایا جاتا ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کی تلوار جس سے وہ کافروں کے خلاف جنگ کیا کرتے تھے ایک جنگ جو کی ڈھال پر زوردار وار کے نتیجے میں ٹوٹ گئی اور اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظلفکار حضرت علی کرم اللہ وجہ کو انایت فرمائی کہ آپ اس سے جنگ لڑیں جبکہ دوسری روایت میں درج ہے کہ ظلفکار سورڈ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی گئی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کے پاس لائے والاہو عالم اب ان روایت میں سے کونسی درست ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا پر تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب یہ تلوار ظلفکار حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہاتھ میں آئی تو کفار کے بڑے بڑے لیڈرز اس تلوار کے بار سے جہنم مثال ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ تلوار امام حسن سے ہوتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس تلوار کو استعمال کرتے ہوئے امام علی وقع نے یزیدی لشکر کو جہنم کی راہ دکھائی اور اسلام کی بقا کی خاطر اپنے جان کا نظرانہ پیش کیا امام حسین کی شہادت کے بعد یہ تلوار یزیدی لشکر کی جانب سے روٹ لی گئی اور اسی طرح یہ مختلف ادوار میں پورے عرب میں ہوتے ہوئے آخر کار خلافت عثمانیہ کے آخری دور میں ٹرکی لائی گئی اور آج بھی یہ تلوار ٹرکی کے ایک میوزیم میں موجود ہے اور تمام دنیا سے آنے والے سیاہ یہاں رکھی گئی ذل فکار کی زیارت کرتے ہیں ناظرین محترم آج کے موجودہ دور میں جب انگریزوں نے تاریخ کے دس خطرناک ہتیاروں کی فیریز ترطیب دی تو یہ ذل فکار کی بناوٹ اور اس کی مصبت سے اسے تیسے نمبر پر رکھا گیا جبکہ مسلمانوں میں یہ تلوار جرت اور شجاعت کی نشانی سمجھی جاتی ہے کیونکہ اس سے جو نام منصوب ہیں وہ واقعیتاً جرت اور شجاعت کے بانی ہیں اسی بسے منظر میں ذل فکار کا نشان نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے پر درج کیا گیا بلکہ چائنیز مسلمانوں نے بھی ذل فکار کو اپنے جھنڈے کی زینت بنایا ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں اور عزیزوں قریب کو ضرور شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے ملتے ہیں ایلکہ سٹوڈیو کی اگلی ویڈیو میں اللہ نگبان